بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صادق ٹی وی نورانی قائدہ سبق نمبر 23 میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کا سبق ہمارا ہے حروفِ لین کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا حروفِ مددہ حروفِ مددہ تین تے وَالِف وَاوِيَا اور حروفِ لین جو ہے وہ دو ہے اس کے بارے میں آج پڑھیں گے ہم حروفِ لین اس کی پہچان اور اس کے پڑھنے کا طریقہ پہچان میں ہم اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں گے لیکن پھر بھی ہم اس کو جو ہے جو ان کے پڑھنے میں جن باتوں کا خیال لگا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی بتائیں گے اور حروفِ لین میں ایک وضاحت کے بارے میں بھی بتائیں گے اور وَاوِ مددہ یائے مددہ وَاوِ لین اور یائے لین کا فرق بھی بتائیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے تو چلیں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بچوں کو سمجھائیں گے کیونکہ ہمارا یہ کام ہے بچوں کو سمجھانا اس طریقے سے ان کو پڑھانا اور اسات ازہ اور جو دوسری خواتین جو گروں میں پڑھاتی ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے پڑھائیں بس یہ طریقہ اپنا لیں انشاءاللہ بچے خود سیکھتے جائیں گے تو حروفِ لین بچوں کو ہم کہیں گے کہ آج ہم پڑھیں گے حروفِ لین اور اس کی پہچان اور اس کے پڑھنے کا طریقہ تو اس کی پہچان تو بچوں کو ہم بتائیں گے کہ حروفِ لین دو ہے واو اور یا اور پھر بوٹ پر لکھ دیں حروفِ لین دو ہے واو اور یا ٹھیک ہے تو اس طرح بچوں سے سوال کریں کہ حروفِ لین کتنے ہیں دو کتنے ہیں دو پھر ہم بچوں سے کہیں گے جیسے ہم اسی طرح ہم نے پھر لکھ دینا ہے ہم سوال کریں گے کہ یہ ہم نے کیا لکھا بچے بولیں گے واو پھر اس واو پر ہم جزم بنا دیں گے اس طرح تو ہم پوچھیں گے کہ اس پر ہم نے کیا بنایا وہ بولیں گے جزم تو پھر پوچھیں گے کہ اب یہ واو کیا ہوا واو ساکن جواب میں آئے گا جواب آئے گا کہ واو ساکن اب ساکن حرف تو اکیلے سے پڑھا نہیں جاتا جب تک کہ اس سے پہلے ایک متحرک حرف نہ ہو ہم نے یہ حرف مدہ میں بھی پڑھ دیا تھا تو ہم جب بچوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے وہ بتائیں گے واو اس پر ہم نے جزم بنا دیا یہ کیا ہے جزم اب یہ واو کیا بنا واو ساکن اس سے پہلے پھر ہم لگا دیں گے با تو ہم بچوں سے پوچھیں گے کہ یہ ہم نے کیا لکھا وہ بولیں گے با اس پر ہم زبر بنا دیں گے پھر پوچھیں گے کہ یہ کیا حرکت ہے بھئی زبر کی حرکت ہے اس طرح ان کے جواب بھی آ گیا تو اب ہم بچوں کو کہیں گے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو واوے لین ہوگا واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر کوئی بھی حرف ہو با تا سا جی مہا کوئی بھی حرف ہو اس پر جو ہے زبر ہوگا تو یہ واو واوے لین ہوگا تو یہ کیسے ہوگا واوے لین با واو زبر باو با واو زبر باو یہ ہم نے ان کو پہچان کرا دی پھر اسی طریقے سے ہم یا کی بھی پہچان کرائیں گے کہ ہم بھئی یا لکھ دیں گے یہاں پہ بچوں سے پوچھیں گے ہم نے یہ کیا لکھا یا اس پر ہم جزم بنا دیں گے پوچھیں گے ہم نے یہ کیا بنایا بھئی جزم اب یہ یا کیا بن گئی یا ساکنہ بچوں جواب دیں گے کہ یہ یا یا ساکنہ بن گئی جزم کی وجہ سے اچھا جی اب یا ساکنہ تو اکیلے سے پڑی نہیں جائے سکتی جب تک اس سے پہلے کوئی متحرک جس پر حرکت ہو ایسا حرف نہ ہو پھر ہم نے یا سے پہلے کوئی اقبال لگا دی ہم نے بچوں سے پوچھے یہ کیا ہے جواب آیا با اس پر ہم نے زبر لگا دیا بچوں سے ہم نے پوچھے کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے بھئی زبر کی حرکت ہے ٹھیک ہے اب بچوں کو ہم بتائیں گے کہ بچوں یا ہو اور اس پر سکون ہو تو اس سے پہلے حرف پر اگر زبر ہوگا تو یہ یا یا لین ہوگی تو یہ یا یا لین ہوگی اب یا ساکنہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ اس پر زبر ہے حرکت زبر ہے تو پھر یہ یا یا لین ہوگی با یا زبر بھئی اس طرح سے ہم نے جو ہے ہم نے ان کو یا بھی سمجھایا تو یہ واوی مدہ یا مدہ یہ واو مدہ یا مدہ اسی طریقے سے ہم ان کا جو حروف علین کا جترہ بھی سبق ہے اس طریقے سے ہم ان کو سمجھا کر پڑھا دیں گے لیکن وضاحت ایک بات جس بات کی وضاحت کیا ہے کہ جیسے حروف مدہ میں واو میں ہونڈ گول ہوتے ہیں اسی طرح حروف علین میں واو وویلین میں بھی ہونڈ گول ہوں گے جیسے با بو با واو پیش بو اسی طرح با واو زبر باو تو ہونڈ گول کرانے کا بھی یہ خیال لکھے اس بات کی وضاحتی کہ ہونڈ گول ہو واو مدہ میں اور یا وویلین میں دونوں میں ہونڈ گول ہونے چاہیے ہونڈ گول ہو اچھا آگے ہم جائیں گے واو مدہ یا مدہ اور واو لین اور یا لین میں فرق کیا ہے واو مدہ یا مدہ واو مدہ وہ واو ہوتا ہے کہ جس سے پہلے کہ وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے اور اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتی ہے اب واو سے پہلے زیر کبھی بھی نہیں آسکتا عربی قائدے کی قانون میں نہیں ہے یہ بالکل زبان پر بہت مشکل ہے کہ واو سے پہلے زیر ہو یہ عرب پڑی نہیں سکتے اور نہ اس کا واو کا تقاضہ ہے واو زبر اور پیش سے لگاؤ رکھتا ہے اس کے ساتھ آ سکتے زیر کے ساتھ کبھی بھی نہیں آ سکتا تو اگر واو سے پہلے زمہ ہے تو واو مددہ ہے واو سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے اسی طرح یا یا جو ہے اس سے پہلے اگر زیر ہے تو کیا ہے یائے مددہ یائے مددہ اور اگر جیسے با یا زیر بی اور اگر یا سے پہلے زبر ہے تو پھر یائے لین ہے یائے لین با یا زبر بی یہ فرق ہے واو مددہ اور یائے مددہ میں اگر یا سے پہلے زیر ہے تو یائے مددہ اور اگر یا سے پہلے زبر ہے تو یائے لین یا سے پہلے جو ہے پیش نہیں آ سکتا یا سے پہلے پیش نہیں آ سکتا زبر اور زیر آ سکتا ہے پیش نہیں آ سکتا یہ ہم پہچال لیں واو سے پہلے زیر نہیں آ سکتا اور یا سے پہلے پیش نہیں آ سکتا یا جو ہے تقاضہ کرتی ہے زیر کی جو اس کی بالکل بہت قریب ہے اور زبر کو بھی قبول کر لیتا واؤ جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے پیش کا اور زبر کو بھی قبول کر لیتا ہے لیکن واؤ جو ہے زیر کو قبول نہیں کرتا اور یا جو ہے وہ پیش کو قبول نہیں کرتا اپنے سے یا پہلے اپنے سے پہلے جو ہے وہ پیش کو قبول نہیں کرتا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ نرم آواز کے ساتھ پڑھے زیادہ زور نہ دیں اور جو ہے معروف پڑھے مجھول نہ پڑے اور اسی طریقے سے یہ حروفِ مددہ کے آدھی مقدار کے برابر پڑے جاتے ہیں یہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ تاواؤ زبرتاؤ تایا زبرتائی تاو تائی جزاکو اللہ خیر انفیدہ رہی